اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی آپ سب نے یقینا ہماری سازیم و شان کائنات میں مجود اب تک کھوجے گئے سب سے پورا سرار اوبجیکٹس بلیک آلز کے بارے میں تو یقینا سنا ہوگا جو کہ کسی بڑے سائز کے ستارے جسے ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اس کی موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں ان کی گریویٹیشنل فورس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جہاں پر بھی موجود ہوں وہاں دور دور تک بس اندیرہ ہی ہوتا ہے اس لیے انسانی آنکھ سے انہیں دیکھنا ممکن نہیں کوئی بھی میٹر لائٹ یا ریڈیشن اگر ایک بار اس کے سرفیس تک آ جائے تو پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی اور یہ بلیک ہول اپنے آس پاس موجود چیزوں کا میز کھا کر اپنا سائز مسلسل بڑھاتے رہتے ہیں اور اس دوران ان کی فرکشن سے نکلنے والی روشنی کائنات کی سب سے تیز روشنی ہوتی ہے جو کہ کئی عربوں سورج کی روشنی کو ملا کر بنتی ہے اور اسے کئی سو لائٹ ائر کی دوری سے بھی دیکھنا ممکن ہے سائنٹس کے مطابق بلیک ہول ہماری ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہیں یہ ایک قسم کا شورٹ کٹ ہیں جو کہ کائنات کے کپڑے میں ایک سراغ کو بیدا کرتا ہے مگر فیلحال یہ ایک تھیوری ہے جسے ثابت نہیں کیا گیا کیونکہ ایک تو انہیں ڈونڈنا انتہائی مشکل کام ہے اور دوسرا کوئی بھی اس کے اندر جانے کا رزق کبھی نہیں لے گا مگر ہالی ووڈ کی انٹر سٹیلر فلم کے اندر یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ کیسے کوئی شخص نہ صرف ایک بلیک ہول کے اندر سفر کر سکتا ہے بلکہ اس کی دوسری سائٹ پر نکل کر کسی اور کائنات میں باہر نکل آتا ہے کیونکہ اس بلیک ہول کی شیپ کسی فنل یا ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جو کہ اوپر سے چھوڑا اور نیچے تنے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے سن 2011 تک سائنٹس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بڑے بڑے سیارے اور ستارے ان بلیک ہول کے اندر کس طرح اور کیسے گر کر چل جاتے ہیں مگر سن 2016 تک ایسے کئی واقعات ریپورٹ ہوئے جس میں یہ دیکھا گیا کہ کیسے ایک بلیک ہول کسی بھی میٹر سے بنے اوبجیکٹ کو چاہے وہ کوئی سیارہ ہو یا کوئی ستارہ یا میٹر سے بنا ہوا کوئی بھی اوبجیکٹ پہلے اسے اپنے شدید ترین گریوٹی سے ٹکڑوں میں توڑ کر اپنے گرد لبیٹ کر اندر نگل لیتا ہے یا یوں کہیں کہ یہ اوبجیکٹ اس بلیک ہول کے اندر جا کر گر جاتے ہیں 1916 میں پہلی بار البرٹ آئنسٹائن نے اپنے جنرل تھیوری آف ریلیٹی ویٹی کے اندر بلیک ہول کی موجودگی کے بارے میں بتایا جو کہ صرف ایک تھیوری تھی جس کے بعد وقت آیا سال 2019 کا جب زمین سے پچاس میلین لائٹیئر دور ایم ایٹی سیمن گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول کو کھوج کر اس کی پہلی تصویر کو پبلش کیا گیا یاد رکھیں کہ ہم انسانوں نے پہلی بار 2019 کے اندر اپنی آنکھوں سے اس وقت اسے دیکھا جب حبر ٹیلیسکوپ جیسی ایڈوانف دوربین نے بے حد مشکل مرلوں سے گزر کر پہلے بلیک ہول کی تصویر کو کیپچر کیا اور اب آئیے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے جب قرآن کریم سورہ نجم کے اندر یعنی ستارے والی صورت کی پہلی آیت کے اندر ہی فرماتا ہے کہ ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگیں یا گرنے لگیں تصور کر کے دیکھیں کہ کیا کوئی اس دور کے اندر بلیک ہول کے بارے میں سوچ بھی سکتا تھا یا افتار کے اندر بلیک ہول کی خصوصیات کے بارے میں اس کا تصور کرنا بھی ممکن تھا بلکل بھی نہیں بطور مسلمان ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر محراج پر بلایا جہاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کا نماز پڑھائی اور پھر اپنی سواری براغ پر سوار ہو کر تمام اسمانی راستوں کا عبور کرتے ہوئے آپ ساتھویں اسمان پر اور پھر اس کے اوپر اللہ کے عرص تک پہنچ گئے جنت اور دوزخ دیکھی ہر اسمان پر نبیوں سے ملاقات کی مگر اس سفر میں آپ کو کچھ لموں کا بھی وقت نہیں لگا یعنی وقت آپ کے لئے بلکل رکھ سا گیا تھا کائنات کے لا مدود فاصلے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور ایسی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی جو کہ سپیس کے اندر ٹریول کرنے کے لئے مجود ہی نہ ہو جو اس قدر تیز رفتاری سے سفر کر سکے کہ ساتھ اسمانوں کا سفر صرف کچھ ہی لموں کے اندر ہو جائے آج بھی ممکن نہیں مگر کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجہ تھا جسے عام انسانی عقل بے شک تسلیم نہ کرے مگر حیرت انگیز طور پر آج کی سائنس خود اس کی بزاد کچھ ہی سنداز سے کرنے پر مجبور ہے کہ وہ تمام باتیں جنہیں اس زمانے میں لوگ صرف ایک موجہ تصور کرتے تھے آج کے انسان اسے سائنسی طور پر بھی ثابت کر چکے ہیں قرآن میں اس سفر کے دوران ایک بیری کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ہے صدرت المنتحہ اور میرے خیال میں یہ ابسٹریکٹ مانوں کے اندر بلیک اول کی خصوصیات کو ہی بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا و کائنات کی تمام مخلوقات کی حد ہے اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی سوائے سفر مراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں ببرکت کے اور اس بات کا ثبوت ہمیں بلیک اول اور ایک بیری کے درخت کی شیپ کو دیکھ کر ملتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ دونوں کا اندرونی سٹرکچر بلکل ایک جیسا ہی ہے اور دوسری بات سورہ النجم کی آیت سولہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے یہ بات زیادہ حیران کن محسوس نہیں ہوتی کیونکہ سپیس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اندیرہ ہی اندیرہ ہوگا مگر سوچیں کہ اگر اللہ کی ذات اس بارے میں خاص طور پر ذکر کر رہی ہے تو سوچیں کہ اس کے بارے میں یقیناً کوئی نہ کوئی تو خاص بات ضرور ہوگی جی ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ سپیس میں ویسے تو کئی جگہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر کالی ترین ہیں مگر بلیک ہول سے زیادہ کوئی بھی جگہ غالی سیاہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ لائٹ کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور یقیناً ایک بیری والے درخت پر سیاہ ترین اندھیرے کا چھا جانا اسی بلیک ہول کی طرف اشار ہے اس کے علاوہ یہ اندھیرہ ہی ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈریکٹ دیکھا یا ڈھونڈا نہیں جا سکتا لیکن خاص انسٹرومنٹس کی مدد سے جب سائنٹس نے ستاروں کے بڑھتاؤں میں اس بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے بدلاؤ دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کے آس پاس کوئی بلیک ہول مجود ہے اس کے علاوہ دوسری وجہ جو کہ انہیں دیکھنے کے اندر اکاوٹ ہے اس کا نام ہے گریوٹیشنل لینزنگ جب بھی ہم آسمان کے اندر کسی اوبجیکٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے درمیان کے اندر کوئی بلیک ہول مجود ہو تب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ بلیک ہول اپنے آس پاس مجود گریوٹی کی وجہ سے کسی لینز کی طرح لائٹ کو موڑ دیتا ہے جس سے ہم اس کے پار مجود اوبجیکٹ کو تو دیکھ پاتے ہیں مگر اسے نہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب قرآن کریم ہماری توجہ ایک بار پھر سے اسی بلیک ہول کی خصوصیات کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی ایک حد سے آگے بڑی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی نشانیاں دیکھی یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریوٹیشنل لینزنگ کا مشاہدہ نہیں کیا بلکہ ڈریکٹلی اس بلیک ہول کو دیکھا اور اس نشانی کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر بھی جا کر کیا جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ بلیک ہول کی شیپ کسی فنل کی طرح ہوتی ہے یعنی اوپر سے چوڑی اور نیچے سے کسی تنگ پائم کی طرح اس کے اسی خصوصیت کو قرآن کریم ایک بیری کے درخت کی مثال کے طور پر بیان کرتا ہے بلکہ اسی شیپ کے اندر جو کہ ایک بلیک ہول کی اندرونی طور پر سائنس ہمیں بیان کرتی ہے کیا یہ سب خصوصیات صرف اتفاق ہو سکتی ہیں اس درخت کی بھی ایک حد ہے جہاں پر یہ جا کر ختم ہو جاتا ہے یہ بات بھی قرآن کریم کی سائد کے اندر بیان کی گئی ہے جہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس بیری کے درخت کی بھی حد ہے حیرت انگیز طور پر اب تک سائنس دانوں کو لگتا تھا کہ اس بلیک ہول کے اندر جانے والی کوئی بھی چیز سپیس ٹائم کے اندر کرو کی وجہ سے بس غائب ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ان بلیک ہولز کی کوئی حد نہیں ہوتی یہ انفینٹ ہوتے ہیں مگر قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس درخت کی بھی حد ہے جس کے بعد آخر کار مزید تحقیق نے سائنس دانوں کو یہ ثابت کر دیا کہ ہاں وہ غلط تھے ان بلیک ہولز کا اندرونی سٹرکچر انفینٹ یا لامے دودھ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک پورٹل کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ کسی دوسرے کنارے پر جا کر کھلتا ہے مشہور برطانوی فیزیسس سٹیفن ہاکنگ کبھی اپنی موت سے پہلے یہی ماننا تھا کہ بلیک ہولز لامے دودھ نہیں ہیں بلکہ ان سے باہر نکلنے کا راستہ بھی مجود ہے اگر آپ کسی طرح سے اس کے اندر پہنچ جائیں تو ہار بلکل مت مانیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سے باہر نکلنے کا راستہ ضرور مجود ہوگا لیکن وہ راستہ ہماری اس کائنات کے اندر واپسی کا نہیں ہوگا بلکہ کسی اور کائنات کا ہو سکتا ہے میں بھی سپیس میں ٹریول کرنے کا شکین ہوں لیکن اسے میں خود سے ٹرائے نہیں کرنا چاہوں گا اب ذرا صدرت المنتحہ کی تمام خصوصیات کو ایک ساتھ جوڑ کر بلیک ہول کی خصوصیات اور سفریں میراج سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جس پر اندیرہ چھائے ہوا تھا وہ ستاروں کو نگلتا ہے اسے عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کی بھی ایک حد ہے یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے اس کے آس پاپ شدید گریویٹی کی وجہ سے وقت رک جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کومن سنس کہتی ہے کہ اگر یہ صرف کوئی بڑا یا چھوٹے سائز کا بیری کا درخت ہو تو یہ اللہ کی اتنی عظیم و شان نشانی بھلا کیسے ہو سکتی ہے جس کا مطلب کہ یہ وہی عظیم و شان بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مراج کیا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سفر کیا اور اس بیری کے درخت کی تمام خصوصیات بلکل بلیک ہول سے ملتی ہیں جبکہ قرآن ایک سٹیپ مزید آگے بڑھ کر اسے آسمانی راستہ یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات کا راستہ بھی بیان کرتا ہے جسے ثابت کرنے میں اس وقت تک تو سائنس صرف ایک مفروضے کی حد تک کی کامیاب ہوئی ہے اور آج کی سائنس جن واقعات کو موجزہ بتاتی ہے وہ قرآن کے صفات پر آج سے چودہ سو سال پہلے موجود ہیں بس ہمیں آج سمجھا رہی ہے اور اسی لئے تو بار بار قرآن پاک کے اندر اللہ پاک انسانوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کروگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین